اسلام علیکم میں ہوں فسیحہ رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید فسیحہ رزوان یوٹیوب چینل آج بہت زبردار سی ایک لبابدار کی ریسپی لے کے آئیں ہوں آپ کے لیے جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے دیکھنے میں یہ جتنی خوبصورت لگتی ہے نا کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے تو اس سے پہلے کہ ریسپی شروع کیجئے چینل پر نئے ہیں تو پریز سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگیا تو پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے زی دس بڑا کاجو لے لیے لیے ہیں دوڑ ماٹر لے لیے ہیں ان کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے ساڑھ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اچھے سے بلینڈ کر لیں گے دونوں چیزوں کو بلینڈ کر لینے کے بعد اب میں پین میں ڈال رہی ہوں تقریباً ون تھرڈ کپ تک کوکنگ آئل ون ٹی سپون ڈال دیں گے ثابت زیرہ اور زیرے کو اب ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر ہلکا سا کلر آجائے اچھے سے ایک دیڈ منٹ کے لیے اس کو ہمیں کڑکڑا لینا ہے زیرے کو کڑکڑا لینے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں پیاز جو کہ میں نے ایک درمیانے سائز کا لے لیا تھا اس کو بھری چاپ کر کے میں ڈال رہی ہوں اب پیاز کو درمیانی آج پہ ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر گولڈن سا کلر آجائے ڈارک بلکل نہیں کرنا گولڈن کلر آنے تک ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے پیاز کے اندر بھی گولڈن کلر آ چکا ہے اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون تک ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے تقریباً ایک ڈیڈ منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا ہمیں سوتے کرنا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی تھوڑا بھون لینے کے بعد اب میں ڈار رہی ہوں پانی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون تک ساتھ ہی اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر مسالے جس میں میں ٹو ٹی سپون لے رہی ہوں سوکھا دھنیا پاودر آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے زیرہ پاودر نمک جائے گا ہسپے زائقہ آدھا ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون میں ڈار رہی ہوں اس کے اندر کشمیری لال مرچ کا پاودر جو اس کے کلر کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے اور سارے مسالے ڈال دینے کے بعد اب مسالوں کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بہت تیز آنچ پہ نہیں بھون رہی ہلکی آنچ پہ بھون رہی ہوں تاکہ مسالے جل نہ جائیں اور مسلسل ہلاتے ہوئے دو سے تین منٹ میں نے مسالوں کو بھون لیا ہے اب میں ڈار رہی ہوں جی اس کے اندر بلینڈ کیے ہوئے کاجو اور ٹماٹر کا پیسٹ بس اچھی طرح سے ہم بول میں سے نکال لیں گے اور ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس دیں گے اس کو زبردست سی مکسنگ کریں گے ہلا دینے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے اوپر سے میں ڈھک دوں گی اس کو اور ہلکی آنچ پہ ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ مسالہ گل جائے پانچ منٹ میں نے ڈھک کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور دیکھیں مسالہ کتنا زبردست ہمارا تیار ہو چکے آئل بھی نکل چکے تھوڑا سا میش کر لیتے ہیں تاکہ مکس سا زبردست مسالہ ہمارا ریڈی ہو اور جی اب میں ڈار رہی ہوں اس کے اندر شملہ میچ دو سے تین ٹیبل سپون تک چھوٹے پیسز میں کٹ کے ڈال دیا میں نے شملہ میچ کو کیونکہ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور خوبصورت بھی نظر آتی ہے یہ اس کے اندر اور تین سے چار ٹیبل سپون تقریباً ڈال دیں گے جی اس کے اندر کریم کریم کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہمیں کریم کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایک اچھا سا بوائل آ جائے یہ پکنا شروع ہو جائے بوائل آ چکا ہے کریم کے اندر اور اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر انڈے انڈوں کے مقدار آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں فی الحال اس کے اندر پانچ انڈے ایڈ کر رہی ہوں اور میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں کہ انڈ کا جو پارٹ ہے نا جس میں میں نے دم لگانے کے بعد سوکھی میتھی گرم مسالہ حریم میرچ اور دھنیا ڈالا تھا اس کے اندر وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پئی میں نے اپنی طرف سے تو آن کیا تھا کیمرے کو لیکن وہ آن نہیں ہو سکا اس لئے وہ پارٹ میرے سے مس ہو گئے وہ میں نہیں دکھا سکی تو میں ابھی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انڈ میں میں نے اس کے اوپر جو چیزیں سپرنکل کی تھی وہ تھوڑی سی سوکھی میتھی گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں تھی ان کا بہت زبردست خوشبور فلیور آتا ہے اب میں جو گیپ ہے نا انڈوں کے درمیان میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں شریڈیڈ موزریلا چیز جو کہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون تک لے لیا ہے گیپس کو میں نے فل کر دیا چیز کی مدد سے اب ہم اس کو لگا دیں گے دم پر پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہلکی آج پر تاکہ انڈے اچھی طرح سے گل جائیں پانچ چھ منٹ کے بعد میں نے اٹھا لیا تھا دھکن کو اور اس کے بعد میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں سوکھی میتھی گرم مسالہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں سپرنکل کی تھی ڈالنے کے بعد پھر سے ہم تین چار منٹ کے لیے اس کو دم پر لگا دیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا خوشبو اور فلیور آجائے اچھی طرح سے اس کے اندر اور جی زبردست ریسپی ہماری ہو چکی ہے تیار انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ تھوڑا سا چوڑا والا سپون لیں اس سے آپ ایزیل ہی اس کو نکال پائیں گے اور دیکھیں جی یہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے کھانے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اتنی ہی مزے کی لگے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا یہ دیکھیں نزدیک سے کتنی زبردست لگ رہی ہے ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ